کٹ لو ارفان پتان کی ایسی کی تہزی کتے کا بچہ ہے وہ یہ گالی اس نے ارفان پتان کو نہیں دی ہے یہ اس کنجر کے بچے نے پورے افغانستان کو دی ہے اب وہ پاکستانی بیکاری ارفان پتان افغانستان کی جان ہے افغانستان کی شان ہے کائدی آزم حرامی نے تم لوگوں کو بھائی آج تم لوگوں کے لیے بھائی کیا بھولو وہ بھی بولے گا بھائی کیا حرامی ہو کو آجاد کروا دیا وہ خود ہی حرامی تو تو تم لوگ کون سے حلال ہو بھائی تم لوگ بھی تو وہی حرامی ہو چھوڑو جا وہ کتے تھے پاکستان سے جنہوں نے ارفان پتان سر کو گالی دی تھی آج ان سے ماپی منگوالی ہے پتان بھائی نے یہ ہوتا ہے پتان پاور تو دوستو میں نہیں جانتا یہ لوگ کون ہے مجھے کافی زیادہ لوگوں نے یہ ویڈیو سینڈ کی ہے کہ پتان بھائی اس پہ ویڈیو بنایا ہے بھائی یہ کون ہے اس پہ میں کیا ویڈیو بناوں لوگ میرے کو یہ سینڈ کر رہے ہیں جب میں نے جا کے چیک کیا ایک سیکنڈ کے لیے مجھے یہ لگا کہ شاید یہ کوئی ہندوستانی ہو کیونکہ بھائی اس کے فالوورز اس کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ہندوستانی تھے اس کے چینل پر لیکن بھائی اس کی یہ ویڈیو دیکھی کہ ارپان پتان سر کی فیملی کو گالی دے رہے ہیں بھائی اس میں اس بندے کی کوئی گلتی نہیں ہے یہ جو لوگ میرے کو میسیجز کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو میرے کو بھیج رہے ہیں کہ بھائی اس پہ ویڈیو بناو تو بھائی یہ گالی اس بندے نے ارپان پتان کی فیملی کو نہیں دیے یہ خود ہندوستانی انہیں دی ہے یہ خود ان لوگوں نے دی ہے جو ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں یہ تم لوگوں نے دی ہے ارپان پتان سر کو اور اس کی فیملی کو گالی دی ہے ان لوگوں نے نہیں دی ہے بھائی بھائی آپ ان کو فالو کرتے ہو ان کو دیکھتے ہو ان کو لائک کرتے ہو ان کو ڈونیٹ کرتے ہو جب وہ ہندوستان کے لیے گالی نکلتے ہیں تب آپ آکے میرے پاس آتے ہو بھائی اس کو ریپلائی کرو بھائی میں کوئی ریپلائی نہیں کروں گا کیونکہ بھائی آپ لوگوں کی وجہ سے کیا ہے آپ لوگ ہی ایسے لوگوں کو بڑا بناتے ہو آپ لوگ ہی ایسے لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہو ان کے چینل گروہ کرواتے ہو اور پھر جا کے وہ ایسے ایسے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں یہ ایرپان پٹان کو گالی نہیں دیے یہ اس نے پورے افغانستان کو گالی دی ہے تم لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ اس نے سپرپان پٹھان کو گالی دی ہے لیکن میری نظر سے اس نے پورے افغانستان کو گالی دی ہے اس کنجر کے بچے نے ان کا کام یہی ہے بھائی پاکستان میں بھوک مری ہے وہاں پہ بھائی بیروچگاری ہے اس وجہ سے ہر گلی کرکیٹ گٹھر کے ڈھکنا کوئی بھی آ گیا ہے وہ یوٹیوب پہ بھیٹھ کے جو ہے بس بڑی بڑی باتیں کرو چلاو اپنے پلئر کو پاکستان کو برا بلو ہندوستان کی تعریف کر دو چینل گرو کرو ہندوستانیوں کو اکٹھا کرو اس کے بعد ہندوستانیوں کی مارو وائی 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 کام خود خراب کرتے ہو خود ایک بندے کو بڑا سیلیبریٹی بناتے ہو ان کا چینل بڑا کر دیتے ہو اور پھر بات میں اسی وہی بندہ آپ کو گالی دیتا ہے یہ گالی اس نے ارفان پٹھان کو نہیں دی ہے یہ اس کنجر کے بچے نے پورے افغانستان کو دی ہے اب اوے پاکستانی بیکاری ارفان پٹھان افغانستان کی جان ہے افغانستان کی شان ہے ہمارا بائی ہے وہ تم لوگ اگر سو سال تک بینا نمک کے روٹی کھاؤ گے نا ارفان پٹھان کے جوتے تک نہیں پہنچ پاؤ گے تم لوگ ارفان پٹھان سر کے جوتے کے بھی لائک نہیں ہو جوتے کے بھی لائک نہیں ہو تم لوگ ابھی میں اس ویڈیو کے بعد ایک اور ویڈیو بنانے والا ہوں جو ارفان پٹھان سر کے گھر پر پارٹی دیکھنا جرور میرے سیکنڈ چینل پہ تو بھائی اس بندے نے جو گالی دی ہے نا یہ میرے کو نہیں لگ رہا یہ پاکستانی نے دی ہے یہ خود ہندوستان نے افغانستان کو گالی دی ہے کیونکہ ارپان پٹان سر کو گالی دینا پورے افغانستان کو گالی دینے کے برابر ہے آپ لوگ ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہو ان کو پاکستانی نہیں سنتے بھائی جا کے دیکھ لو یہ جتنے بھی پاکستانی یوٹیوبر ہیں ان کو پاکستانی کوئی بھی نہیں سنتا ان کو سب ہندوستان والے ہی جا کے دیکھتے ہیں آپ لوگ ان کی ہیلپ کرتے ہو ان کو بڑا بنا دیتے ہو پھر بات میں جب یہ گالیاں نکالتے ہیں پھر بولتے ہو یار اس کو رپلائے کرو کیا بات ہے یار آپ لوگوں کی کرو کرو بھائی اور کرو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرو ایسے لوگوں کو جو ہے پروموٹ کرو بھائی تاکہ یہ کل جا کے پھر جو ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو گالیاں دے اور پھر ہم اور آپ دیکھیں کہوائے دیکھیں یار یہ بندہ سوشل میڈیا پہ ایرپان پٹان کے فیملی کو گالی دی ہے ارے بھائی ہم نے آج تک کسی پاکستانی کی فیملی کو گالی نہیں دی ہم نے جو بھی کہا خود اس بندے کے لیے بھولا ہے لیکن یہ اتنے گرے وے نیچ بغیرت کنجردے بچے ہیں یہ لوگ کے یہ یوٹیوب پہ ہزاروں اندوستانی لائیو اور ان کے موں پہ جو ہے ایرپان پٹان کی جو ہے فیملی کو ان کی ماں کو گالییں دے رہے ہیں یار میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا پاکستانیوں قائدی آزم حرامی نے تم لوگوں کو بھائی تم لوگوں کے لیے بھائی کیا بولو وہ بھی بولے گا بھائی کیا حرامیوں کو آجات کروا دیا وہ خود ہی حرامی تو تو تم لوگ کون سے حلال ہو بھائی تم لوگ بھی تو وہی حرامی چھوڑو جانے دو یار پہلے سے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری دو دن سے جو کام ہے میرے کو نزلہ ہے اوپر سے تم لوگ اور جو ہے وہ ایسی چیزیں دیکھا کے پھر اور بھی ہمارا طبیعت کراب کر رہے ہو صفائی نہیں دے نہیں تھی ایرپان پٹان سے غلطی ہو گئی بھائی اور ہیٹ آف دا مومنٹ میں ارادہ نہیں تھا زین میں تھا ہماری ارادہ اس ویڈیو کو بھی کرنے کا نہیں تھا تو بھائی دو کتے تھے پاکستان سے جنہوں نے ایرپان پٹان سر کو گالی دی تھی آج ان سے ماپی مانگوالی ہے پٹان بھائی نے یہ ہوتا ہے پٹان پاور یہ بولتے ہیں نا ہم کراچی کے کتوں ایک دن میں پلٹی مار لی یہ ہوتا ہے پٹان پاور بیٹا پٹان پاور ایک دن میں تم سے ماپی مانگوالی اور ہم نے تمہیں ماپ کیا جا ان کو ٹریپک چاہیے ہوتا ہے ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ لوگ جا کے ان کی ویڈیو دیکھیں کتے ہیں یار ہڈی چاہیے ہوتی ہے یار لے ہڈی بھی لے سب کچھ لے لیکن بات ادھر ہے کہ یہ ایرپان پٹان سر یہ بڑے بڑے بندوں کے پیچھے لگتے ہیں تاکہ ان سے ٹریپک آیا ایرپان پٹان سر تو بھائی اس کے گلی کا کتہ اس کو مو نہ لگا ہے ایرپان پٹان سر تو دور کی بات ہے تو پھر یہ میرے پیچھے ویڈیو بنانے لگے ہیں میرے کیال سے میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے میں ان بکاریوں کا بھیٹ کے ویڈیو دیکھوں میرے کو دوستوں نے کلپ بیجی ہے تو کلپ میں ایسا یہ گالیاں دے رہے ہیں میرے کو میرے دیش کو میرے کرکٹ بورٹ کو بھائی یہ پہلے پاکستانی ہیں ان سے پہلے بھی بڑے کتے آئے ہیں بڑے گئے ہیں بڑے آئے بڑے گئے آپ سب کو پتا ہے آن ریکارڈ پڑی بھی ہے ساری ویڈیو تو بھائی اب بڑی بات یہ ہے کہ بھائی اس نے تو بہت ماں بین کی گالیاں نکالی ہیں انہوں نے ویڈیو میں میں سب کو اگنور کرتا بھائی پاکستان کے سکولوں میں گالیاں پڑھاتے ہیں پاکستان کے مدرسوں میں گالیاں سکاتے ہیں پاکستان کے جو بڑی بڑی کتابیں بنی ہیں سکولوں میں وہاں سے گالیاں سکاتے ہیں اب یہ چاہتے ہیں ہم بھی ان کو ماں بہن کی گالی دیں ہم ماں بہن کی گالی کبھی نہیں دیتے بھائی نہ دیں گے بس ہمارا کام ان کو لوگوں نے بولا بھائی یہ کتے بھونگ رہے ہیں ارپان پٹانسر کو گالی دیئے تو بھائی میں نے بھی ان کے اوپر ایک ویڈیو بنائی میں نے کہا یار ان کو آپ دیکھتے کیوں ہو ان کی جل گئی ایک دن میں پلٹی مار لی دھوگلے پاکستانی ان کا سمجھ میں نہیں آتا یہ آخر کس مجھب کے ہیں کس درم کے ہیں کس درتی کے ہیں کون سی مٹی کے ہیں شیطان کے بچے ہیں یا کنجر کے بچے ہیں جو بھی ہیں پلٹی مار لیے ایک دن کے اندر بھائی اور ماں بھی اچھی بات ہے ماں بھی مانگ لی ہم نے تمہیں ماں کیا جھاؤ پرانے ٹکٹو پرانے کتو ہم نے تمہیں ماں کیا آئندہ سے دیان رکھنا اور رہی بات میری کہ لوگ بولو ان کو ریپلائی کر رہے ہیں یہ میرا آخری ویڈیو ہے ان کے لیے میں آپ کو پتہ ہے ایسے تو لاکھوں ہزاروں پاکستانی بھونگتے ہیں میرے پیچھے بھائی میں ایسے بیڑ جاؤں گا ان ٹکٹو کو جواب دیتا رہوں گا ویڈیو بناتا رہوں گا تو اپنی تو جندگی گئی بھائی بزنس پڑھا ہوا ہے ہمارا یہاں پر کرکٹ ہے ورلڈ کپ ہے سوسل میڈیا ہے بھائی فیملی ہے گھر ہے بار ہے افغانستان میں کروڑوں کی جمین ہیں بزنس ہیں سب چھوڑ کے ہم یہ کتوں کو ریپلائی دینا بیڑ جائیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا یہ بلکل پوزیول نہیں ہے بس انہوں نے ماپی مانگی پس یہ بڑی بات ہمارا مشن ہی یہی ہوتا ہے کہ جو گلت بولے گا ہندوستان افغانستان کے خلاب ان کو ایسے ہی گھٹنوں پر جھکانا ہے اور یہ گھٹنوں پر جھک گئے ہیں ماپی مانگی اچھا کیا